موسیقی آئے ہم خداون کے اقلام مقدس میں سے تلاوت سنیں عید جدید میں سے مقدس یہونہ کا انجلی بیان آٹھوان باب بارویں آئیت سے لے کر بیسویں آئیت تک تلاوت سنیں گئے یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا گرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری طور عید میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت مال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا خداون کے اقلامِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص ورکت ہو آمین میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو اب ایک دوسرے کو اسلام کیجئے گا پیرے بہنوں اور پیرے بھائیوں تیس تاریخ کی رات کو ہم نے نئے سال کے حوالہ سے زندگی واقش کلام سنا اس کے بعد پھر یکم جنوری کو اور پھر سات جنوری کو اور آج چودہ جنوری کو بھی میں نئے سال ہی کا مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا تسلسل ہے اور یہ اس لئے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خداون یسو مسیح کی آمد کے مقصد کو سمجھ سکیں جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسیحوں کا نئے سال ہے انہیں پتا ہو کہ یسو المسیح پوری دنیا جہان کے لئے آیا ہے اور اس کے دور کے حوالہ سے یہ اس ویسن چلتا چلا رہا ہے لیکن یہ نئے سال ہم اس کی مبارک بات دیں یا نہ دیں ہم اسے مانتے تو ہیں ماننا بھی پڑتا ہے اور اسی کیلنڈر کے مطابق ہم چلتے بھی ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس نئے سال کا جو لفظ ایڈی ہے جیسے لوگ عام طور پر آفٹ ڈیڈ کہتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے انگریزی میں in the days of our lord ایڈی ایڈن آئے اور یعنی خدا مند کے دنوں کہ یہ بات ہے اس مناسبت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج دو ہزار سال سے کچھ زیادہ سا بیٹھ چکا ہے دنیا اس مسیح کے حوالہ سے ہی اپنا تاریخی نظام روز بارہ کا نظام اپنا کاروبار چلا رہے ہیں عزیزوں یسو نے ہمیں یہ سکھایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں یسو المسیح نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں یہ سکھایا کہ قیامت اور زندگی بھی میں ہوں اور یہ بھی سکھایا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتی آج جو خاص مضمون ہے وہ ہے یسو دنیا کا نور ہے اور تم بھی دنیا کے نور یسو دنیا کا نور ہے اور تم بھی دنیا کے نور ہو اور نور کا کام ہے تاریخی میں چمکنا فدیش کی کتاب اس کے پہلے باپ میں روشنی کا ہی ذکر کیا گیا تھا غالباً تیس جائے تھا اور کہا روشنی ہو جائے روشنی ہو جائے اور عزیزوں یسو نے حیکل میں کھڑے ہو کر فقیوں فریسیوں اور اس دور کے علماء سے یہ کہا دنیا کا نور میں ہوں یعنی دنیا میں جو روشنی ہے وہ میری وجہ سے دنیا کا نور اور پدیش کی کتاب میں جب ہم کہتے ہیں روشنی ہو جائے تو آپ معاظنہ کر سکتے ہیں کہ کون تھا جو روشنی کو حکم دے رہا ہے کہ روشنی ہو جائے کھر جو میری پیروی کرے گا وہ اتہرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا جو میری پیروی کرے گا جو مجھے نور مان لے گا ہم سورج کو تو روشنی کا ممبا کہہ لیتے ہیں لیکن اصل میں تو روشنی کا ممبا جو ہے وہ یسو ہے جو برمنہ کہتا ہے کہ میں الفہ اور اومیگا ہوں نہ میری کوئی تدہ ہے اور نہ ہی میری کوئی انتہا ہے اب ازیزو اس خوبصورت آیت میں یسو جب زوردار انداز سے یہ کہتا ہے اور ساتھ مات پہ زور دیتا ہے کہ میرا پیغام سچا ہے بائبل مقدس کی جن انبیاء کا ذکر ہم بڑھتے ہیں کوئی بھی بائبل مقدس کا نبی اس طرح سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سچا ہوں جب ہم دعوت نبی کی زندگی کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں گنے گار ہوں میں نویچ گناہ دے جمعہ میری بار جنیسو کہتا ہے میں سچا ہوں اور کوئی بھی اس پر گناہ ثابت بھی نہ کر سکا وہ پاک عرصتی ہے اور کہا میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس پہ غور کیجئے گا پہلا خاص مقصد میرے وسیلہ سے لوگ خدا کی ذات اور اس کی صفحات کو جان سکیں خدا کی ذات اور خدا کی صفحات کو جان سکیں میرا دنیا میں آنے کا مقصد انبیاء اکرام کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پنچاتے رہے مقصد یسو کہتا ہے کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے وسیلہ سے تم خدا کی ذات کو پہچان سکو اور اس کی صفحات کو جان لو میرے وسیلہ سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کون ہے اسی باپ میں آپ چند لائنوں کے بعد دیکھیں گے علماء پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے علماء پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے اور گیرسینیوں کے علاقہ میں بدروق رفتہ انسان وہ کہتے ہیں تو یسو ہے تو خدا کا بیٹا ہے دیکھئے گا خدا کن لوگوں کی روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے اور کن کی روحانی آنکھوں کو بات بھی نہ سن سکے پھر میرا دنیا میں آنے کا دوسرا بڑا مقصد کیا ہے میں انسانوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہوں آمین کہے گا میں انسانوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہوں پہلا مقصد میں خدا کی ذات اور صفحات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جان لیں کہ یہ سکان ہے اور دوسرا انسانوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہوں اب پرانی زندگی آپ کو پتا ہے نا کہ آدم رہوہ کی وجہ سے باغیدن سے خدا کی رفاقت سے محروم ہونا پڑ وہ پرانی زندگی ہے اور جب ہم یہ سکو جان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں اس کی سلیبی موت پر ایمان لے آتے ہیں اس کے آنے کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی اب کچھ ایسے بھی گروہ ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یسو کو قبول کر لیتے ہوں نئی زندگی مل جاتی ہے تو ہم بے گناہ ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں یسو کا خون ہمیں ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاک ہو گئے انسان جو ہے وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا اسے معاف کیا جا سکتا ہے گناہوں کو اس کے گناہوں کو دویا جا سکتا ہے اور پرانے عہد میں توریت شریعت کے دور میں اس کے گناہوں کو دھنکا جاتا ہے وہ دھن جس تے بکشے گئے سب گناہ دھک کے گئے سارے آگن صدا یہ توریت ہے یسو نے یہ دو خوبصورت باتیں کر کے ان علماء کو حیران کر دیا تو دیکھیں اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اب یسو تو انہیں یہ بھی بتا رہا ہے جو میں نے پدیش کی چتاب پہلے باپ کی بات آپ کے گوش گزار کی پہلا باپ تیسری آیت خدا نے روشنی کو خلق کیا یہ حضی اسی باپ کا جب مطالعہ کہتے ہیں تیرہوی آیت کا تو اس میں لکھا ہے کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو کہتا رہوں کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں کوئی نہ کوئی تو سامنے آنا چاہیے جو کہے کہ یہ واقعی سچا ہے اور عزیز ہو یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں پر میری گواہی سچی ہے کیوں سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں بڑی گہری بات ہے علمہ کی سوچ سے بالتر ہے اور آج کے دور میں بھی بے شمار لوگ اس جملے کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن مسیحی ماندہ وہ اس بھید کو جان چکے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے وہ باپ سے ہے اور وہ بنائے عالم سے پیشتری ہے یعنی ہمیں پتا ہے کہ وہ کانس ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے کیونکہ اس نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور باپ کے پاس جانے کا بھی مقصد کیا ہے میں تمہاری سبھارش کروں گا اے باپ ان کو معاف کر دیں اب لیس تم پر الزام لگائے گا اور میں تمہارے لئے معاف کی بات کروں رزیز ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آتا ہے پھر کہے تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو تم روحانی لحاظ سے نہیں سوچتے تم جسمانی لحاظ سے سوچتے ہو تمہاری سوچ جو ہے وہ محدود ہے تم کسی بات کو کسی مسئلے کو اس کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تم ان باتوں میں وہ ایک ایسی خاتم ان کو ہے جو ان فیل پر پکڑی گئی تھی اور علماء اور کہاں کہ استاد یہ ان فیل پر پکڑی گئی ہے بتاؤ اس کی سزا کیا ہے استاد کو یسو کو آزمانے آئے تھے ابھی اسی باپ میں آپ سیکھیں گے یسو کہتا تمہاری توریت میں یہ لکھا ہے یعنی تمہاری توریت اب ان کی جو توریت ہے اس میں دو گواہ چاہیے گواہ کہاں کوئی نہیں ان کی توریت میں لکھا ہے کہ دونوں کو سنگسار کیا جانا چاہیے بندہ کدھر ہے ان کی توریت میں لکھا ہے کہ پہلے گواہ جو ہے وہ پہلا پتھر مارے وہ گواہ کدھر ہے تو مقدمہ تو پھر ختم ہو گیا اب فیصلہ کسے لینا چاہتے ہو یسو نے فیصلہ نہیں دیا یسو نے کہا تم میں سے وہ شخص پہلا پتھر اسے مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور پھر لکھا آیا کہ وہ لوگ جو وہ حجوم جو اپنے ہاتھوں میں وہ پتھر وہی پھینک کر چلے گئے اور یسو نے اس خاتون سے پوچھا کیا کسی نے تمہیں پتھر مارا کسی نے کہا کسی نے نہیں تو یسو نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو نے کہا کہ تم تو جسمانی فیصلے کرتے ہو میرا فیصلہ دیکھو میں روحوں کو بچاتا ہوں میرے فیصلے روحانی ہیں میں کسی کی جان نہیں لینے آیا میں تو جان دینے والا جان دینے کیلئے آیا میں تو بچانے آیا ہوں تم جسمانی فیصلے کرتے اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو بھی میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں فیصلہ اکیلا نہیں کرتا بلکہ میں ہوں یعنی میں ہوں پر بھی گوھر کیجئے پرانے آہد میں دیسیوں دفعہ پڑھتے ہیں موسیٰ نے کہا تو کون ہے جب جھاری میں آواز آئی جلتی ہوئی جھاری میں آواز آئی پوچھا تو کون ہے اور میں جب ملک مصر میں جاؤں اور لوگ مجھ سے پوچھے اور بنی اسرائیل مجھ سے پوچھے تجھے کس نے بھیجا ہے تو کہنا میں جو ہوں سو ہوں اس نے مجھے بھیجا اب کہتے ہیں میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں یعنی میں تو خدا ہوں میں اکیلا نہیں میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے باپ ہے جس نے مجھے یعنی ہم بھی دو ہو گئے ہیں میں ہوں یسو اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے سو تمہاری دوریت کے مطابق دو اشخاص کی گواہی سچی ہے اور گواہی دو دوبندوں کی ہوگی اب جب میں کہتا ہوں میں دنیا کا نور ہوں تو میری گواہی سچی ہے اور پھر عزیزو آپ بھی جانتے ہو کہ درخت تو پھلوں سے پہچانا جاتا ہے نا اس کے پھل کیسے ہیں پھلوں کی مطابق ہم جان جاتے ہیں یسو نے کہا کہ خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ ہے جس نے مجھے بھیجا وہ میری گواہی دے دا نئے سال کے شروع میں اس پہلے مہینے میں عزیزو کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں یا اتنی جرت اور جذبہ ہیں کہ ہم اس انداز سے بیان کر سکیں کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں کس کو مانتے ہیں کس کو شخصی نجات دیندہ مانتے غر کی جی گذر موسی کی پیر کار موسی کو ای اپنا سب سمجھ دوت کے پیروکار دوت نبی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ دی شخصی کے گرد گھوم دی رہے اور وہ دونوں جو عظیم انبیاء میں شامل ہیں دونوں میری اور آپ کی طرح کمزوری کی حالت میں انسانی کمزوری کی حالت میں جسمانی گناہ کی حالت میں اس جہان فانی سے کھوچ کر گیا اور ان کی ہڈیاں بھی سی زمین میں دفن ہو اور جو لوگ موسی کی قبر مقبرہ مزار بنانا چاہتے تھے وہ موسی کی لاش کو بھی ڈھونڈ نہ سکے وہ ایک بہت بڑا مزار بن جانا تھا جہاں دنیا نے وہاں آکے گھٹنے ٹکنے تھے اس مزار کو چومنا تھا یسو نے کہا میری گواہی سچی ہے میں اکیلا نہیں ہوں باپ میرے ساتھ ہے مجھے بانو توریت کی بات کرتے ہو تو تمہاری توریت میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ توریت دینے والا کون ہے کون ہے وہ میں جو ہوں سو ہوں میں ہوں جس نے تمہیں توریت دیا ہے تم میرا امتحان لینے آگے ہو کہ بتائے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا جائے تم کتنے پاک اور صاف ہم تو رزانہ جھوٹ بولتے ہیں تکبر کرتے ہیں حلیمی اور فروتنی ہم سے بہت دور ہیں ہم کچھ بھی نہیں اور متقبر یہ بھی گناہ ہے ہم کچھ بھی نہیں اور اپنی محنت مشکت پر فخر کرتے ہیں کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمزور پر جدرہ آٹھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کلام مقدس میں دلاتا ہے آئے انسان تو شاہی کیا کچھ بھی نہیں تو خاک ہے اور خاک میں دنیاوی علما میرے ایک دوست میں ان کا اپنا نام نہیں لینا چاہتا وہ بڑے خوبصورت اور مزاہی انداز میں کہا کرتے تھے گلے سے آواز نکال کے کہا کرتے تھے کہ علما ہیں علما ہیں ہم ہم جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں ہم علو ہیں علو کس کو کہتے ہیں کسی اقل من کو نہیں کہتے نا علو کسی احمد کو ہی علو کہتے علو جا ہم ہی اکیلے کی نہیں دو کی ہے اب انہوں نے کہہ رہی یہ یسود و نظر آ رہا ہے دوسرا کدھر ہے کہتا تیرا باپ کہا ہیں اب لوگ کہا کرتے تھے اس کا باپ یوسف ہے اور وہ بڑھائی ہے اور اس کی پہنے ہمارے گھروں میں اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے خدا کا بیٹا کہتا ہے تو اس کے موں سے شاید یہ سننا چاہتے ہوں کہ میرے ابو کا نام یوسف ہے انہوں نے کہا تیرا باپ کا ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو یعنی ابھی تک تم نے مجھے ہی نہیں جانا تو میرے باپ کو کیسے جانو گے یعنی جنہیں یہ پتہ نہیں کہ یسو مسیح عیسی روح اللہ ہے خدا کی روح اس میں ہے اگر تم نے ابھی تک مجھے ہی نہیں جانا تو خدا جو روح ہے اس کو کیسے جانو گے اس کو کیسے دیکھو گے تیرا باپ کہا ہے اب تم اگر کہو یہ میرا باپ ہے مجھے نظر آرہ ہوں کہ نہیں جب تم مجھے نہیں جانتے جو بدنی صورت میں آیا ہوں تو خدا جو روح ہے اس کو کیسے پہچانو گے اور جانو گے یسو نے کہا اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اگر مجھے جانتے تو میرے بابرکت ہیں ہم یسو کو جان چکے ہیں ہم جان چکے ہیں کہ وہ امینویل ہے اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہم جان چکے ہیں کہ وہ الفا اور اومیگا ہے ہم جان چکے ہیں کہ وہ روشنی کو خل کرنے والا ہے ہم جان چکے ہیں کہ وہ کائنات کو خل کرنے سیارے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے درمیان آپس میں کتنا فاصلہ ہے ہر کوئی سیار کسی نہ کسی بڑے سیارے کے مدار میں گھوم رہا اس طرح کے اس عظیم خالق کو کائنات کے خلق کرنے والے کو میری اور آپ کی چھوٹی سی آنکھ اور چھوٹا سا ذہن کیسے دیکھ سکتے موسیٰ کی خواہش بھی تھی نا لوگوں کی خواہش بھی تھی دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے جلال کو نہ دیکھ سکتے موسیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے جب وہ خدا سے ملاقات کر کے اپنے چہرے کو ڈھام پہ ہوئے اپنے خیامہ میں آتے ہیں لیکن یہ خوبصورت بات ہے یسو نے کہا میری میرا دنیا میں آنے کا مقصد دیا کہ میں خدا کی ذات اور صفحات کو ظاہر کروں اور اس کے نام کو جلال دوں اور کہا میں جلال دے چکا میں نے ظاہر کر دیا صفحات کو دیکھ لو کافی ہے تم خدا کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے اس جلالی چہرے کو تم نہیں دے سکتے اس کی ذات اور صفحات کو میری مسئلہ سے دیکھ لو کہا یسو نے یہ باتیں احقل میں تعلیم دیتے وقت کہیں اور یہ جگہ بتائی گئی کہ وہ ہے دیت المال جہاں غریب قربہ کے لیے مال پکھا جاتا تھا اور سیم کیا جاتا تھا اور اسے عورتوں کا سہن بھی کہا جاتا ہے جہاں وہ بیٹھتی تھی عزیزوں گویا خدا میں اس مسیح نے حقل کے درمیان حقل میں بیسیوں دفعہ کر فقیوں فریسیوں اور علماء کو اس بید کو سکھانے کی کوشش کی پر انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا تھا اب اسی سے میں یوں نہ رسول کی معرفت لکھی گی انجیل میں جو دو خوبصورت لفظ ہے نور اور تاریخی تھوڑا ان پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا بائبل مقدس میں خدا کی ذات یا خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے نور مرکا لفظ استعمال ہوا ہے خدا نور ہے ٹھیک ہے نا جی جس سکول میں میں نے تعلیم حاصل کی سیالکورٹ میں مشنری سکول پہلا پریس بڑیرین کلیش پاکستان کا مشنری سکول اور آج بھی بہت سارے لوگ اس خوبصورت جگہ کو اس خوبصورت تربیتگاہ کو مسیحوں کا مدینہ کہتے ہیں وہاں سے اس پنجاب میں مسیحت کا آغاز زور و شور سے ہوا اور یہ سکول غالباً اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاسی میں بنا وہاں جو امارت بنی تھی اور ہمارے سکول کا جو موٹو تھا جو بیج بنا ہوا تھا جو ہمارے کوٹوں پر لکھا ہوا کرتا تھا اس پر لکھا تھا تم دنیا کے نور ہو خدا نور ہے اور جب اس کے پیروکار نور پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ بھی اس نور میں شامل ہو جاتے ہیں تم دنیا کے نور ہو جو اس نور کو مانتا ہی نہیں وہ تاریکی ہے رزیزو نور کا لفظ جب کہا گیا کہ وہ خدا کی ذات کو بیان کرتا ہے تو میں آپ کو تھوڑی دیر کیلئے پھر پرانے اہدنامہ میں لے جاؤں گا ضبور ایک سو انیس ہے اور اس کی ایک سو پانچویں آیت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ کلام چراغ ہے کلام نور ہے اور کلام خدا ہے دعوت نبی تین ہزار سال پہلے کی بات ہے وہ بیان کرتا ہے یعنی خدا نے یہ مکاشوہ یہ بھید اس پر ظاہر کر دیا تھا یسو کہتے ہیں میں نور ہوں دعوت کہتے ہیں کلام نور ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے کلام نور ہے اور جو نور پر ایمان لے آتا ہے پھر وہ تاریکی میں نہیں چلتا کیونکہ وہ نور ہے وہ جہاں جاتا ہے وہ نور ہی بکھیرتا ہے کیا آپ ایمان لاتے ہیں نا اس بات پر نور کے فرزند اور تاریکی کے فرزند نور کے فرزند جو ہیں وہ جہاں جائیں گے خدا کی مخلوق کا اچھا ہی سوچیں گے اور تاریکی کے فرزند جہاں جائیں گے وہ اچھا نہیں سوچیں گے وہ ایک عجیب و غریب گینگ بن کر آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور مارنے پھارنے لوٹنے کی کوشش ہے عزیزو یونہ کی انجیل اس کے پہلا یونہ ہے اس کا پہلا باب اور اس کی پانچمیں آیت میں بھی یہی مرکوم ہے کہ خدا نور ہے اور وہ باتیں اور انسان وہ باتیں اور انسان جو خدا کی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں وہ باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں نور کے حوالہ سے اور وہ انسان جو خدا کی سچائی کو بیان کرتے ہیں انہیں بھی نور ہی کہا گیا ہے اور یسائی کی کتاب اس کا انچاسمہ باب ہے اور اس کی چھٹی آئے جائے انہیں بھی نور ہی کہا گیا ہے یعنی میں پرانے حیدنامہ سے یہ بیان کر رہا ہوں خدا کا کلام جو الہامی طور پر لکھا گیا اور پھر نئے اہدامہ میں یونہ رسول کی معرفت اس کا خوبصورت انجیلی بیان ہے جس میں اس نے اس مسیح کا جو الہی حید ہے اس کو خوبصورت انداز میں ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ سچائی کی باتیں کرتے ہیں انہیں بھی نور ہی کہا گیا ہے اور میرے استادوں نے بزرگان دین نے اس سکول کا نام رکھا تھا سی فر کرسچن اور ٹی فر ٹریننگ اور آئی فر انسٹیوٹ سی ٹی آئی یعنی مسیح مسیحوں کی تربیت کا یہ ہائی سکول کا نفذ تو بعد میں جوڑا گیا ہے نا اصل میں اس کا نام سی ٹی آئی ہے ٹرسچن ٹریننگ انسٹیوٹ یعنی ہم انسانوں کو اس مسیحی تعلیم کے مطابق تربیہ دے سکیں اور اس تربیت میں نیکی نیکی کرنا ہے بلائی کرنا ہے محبت کرنا ہے یہ خدا کی صفحات ہیں اس کی ذات میں جو صفحات ہیں یہ وہ ہیں اور عزیزو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی کہا تم نور ہو اور نور کا کام ہے وہ چمکے اور میں خوشک سے یہ کہتا ہوں میرے اس سکول کے کلاس میٹس پھر جنئرز اور سینئرز آج دنیا جہاں کے کناروں تک وہ شمالی امریکہ ہو وہ یورپ ہو وہ ایفریقہ ہو وہ ایشیا ہو وہ دنیا کے کناروں تک نور بن کر چمک چمک رہے ہیں اور چمکنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا اچھا موٹو ان کے استادوں نے علمہ دین میں دیا تھا اور آج ہم سب جو یہاں بیٹے ہیں اور آپ سب جو یہاں بڑے دھیان سے خدا مند کا کلام سننے کیلئے تشریف فرما ہے یاد رکھیے گا غربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے معاشی مسائل ہمارا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے بجلی پانی گیس ہمارا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم روحانی طور پر پستی کی طرف تو نہیں چلے گئے اخلاقی طور پر پستی کی طرف تو نہیں چلے گئے کیونکہ جو اقوام روحانی طور پر پست ہو جاتی ہیں وہ دنیا جہاں سے مٹ جاتی ہیں اور پرانے اہدامہ میں ملک کنان کی وہ آٹھ اقوام ہتھی اموری امونی یبوسی کنانی آج ان کا ذکر نہیں آتا بلکہ نئی نئی اقوام اور نئے نئے دنوی مذاہب کا ذکر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہاں یونہ کی انجیل میں اور واس نبی کی کتاب اور یہ سہ نبی کی کتاب میں نور اور تاریخی کا معازنہ بھی تھوڑا سے کر دیا ہے نور کا تو میں نے بیان کر دیا اور تاریخی کا ذہن میں رکھئے گا اندھیرہ ان جگہوں کی نمائندگی کرتا ہے جہاں دکھ اور مصیبت ہیں بولیے ذرا اونچی واس میں اندھیرہ ان جگہوں کی نمائندگی کرتا ہے جہاں دکھ اور مصیبت ہے دو نبی ایک سو ساتویں زبور کی دسویں آیت میں بیان کرتا ہے اور واس نبی کہتا ہے اندھیرہ بڑی ابتری اور چالت کو بیان کرتا ہے اور نئے اہتنامے میں بھی لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے حکم کے مطابق اس کی مرسی کے مطابق نہیں چلتے انہیں باہر اندھیرے میں ڈال دو مطیقی جیل بائیسوہ باب اور تیرمی آئیکس اندھیرے میں ڈال دو ان کو تاریکی میں ڈال دو ان کو یہ تاریکی کے فرزند ہیں اور پنجابی کا ماؤر ہے پتنی نیری رات کے دور پتنی غم اور یہ سارے مسائل کب ختم ہوں گے دنیا کی تقریب ان ساری زبانوں میں یہ مہاوہ پتنی ہم کب روشنی دیکھیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور عزیزوں نور اور تاریکی کے الفاظ سے یونہ اس کشم کش کو بیان کرتا ہے کہ یسو کے قبول کرنے والے وہ نور کے فرزند ہیں اور جو یسو پر ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان کشم کش رہ دی ہے تاریکی کے فرزند اپنی اپنی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تاریکی میں رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہم سے سیکھو ہم روشنی پھلاتے ہیں ہمیں پتا ہے وہ روشنی میں گندگی پھلاتے ہیں ان کی روشنی روشنی نہیں ہے ان کی روشنی ہمیں اخلاقی پستی کی طرف لے جاتی ہے ان کی روشنی کی تعلیم جو ہے اخلاقی پستی کی طرف خودگرزی لالچ حسد اس کی طرف لے کر جاتی ہے نچوڑ کیا ہے حاصل کلام کیا ہے میں نے ساتھ منکہ بولیے گا خدا نور ہے خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں اس میں ذرا بھی پھر بولیے گا خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں آمین کہیے گا اگر ہم کہیں بولیے گا اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے ہیں پھر آمین کہیے گا یعنی اگر ہم کہیں کہ ہماری شراکت یسو کے ساتھ ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں سارا دن ہاللویا ہاللویا آمین آمین کرتے رہیں کہ میری اس کے ساتھ شراکت ہے سارا وقت کہیں جی میں تو دن میں پانچ سات دس بار دعا مانگتا ہوں میری شراکت ہے خدا من کے ساتھ تو اگر شراکت ہے تو پھر تاریکی میں کیوں چلتے ہو پھر تم جو وہ کنٹرول کرتے ہو گریب گربہ کی کھانے والی شیاہ کو مافیا ہو تم جو گریبوں کا گلک گھونٹتے ہو کیا تم تاریکی میں چلنے والی نہیں پھر اور جو تاریکی میں چلتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں تم جھوٹے ہو ہم جھوٹے ہیں کیونکہ ہم تاریکی میں چلتے ہیں اور حق پر عمل نہیں چلتے ہیں اور یسو نے کہا جو کوئی حقانی ہے حقانی سے براد ہے جو کوئی حق پر چلنے والا ہے جو کوئی حقانی ہے میری بات سنتا ہے تم جو دنیا کے نور ہو تم یسو کے نور میں اس کی شراکت میں ہو ہمارے بہت ہی پیارے استاد ہوا کرتے تھے سکول کے ایام میں انہیں بڑا پیارا گیت لکھا تھا یہ گیتوں کی کتاب میں ہے چالکوٹ کنونجن کی ہم یسو کے نور میں ساتھ چلیں گی یہ آدھا گیا مجھے ہم یسو کے نور میں ساتھ چلیں گی یعنی یسو کے نور میں ساتھ چلنے کا مقصد ہے اس کی شراکت اور جب ہم یسو کے منکر لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو گو ہم تاریکی میں چلتے ہیں اور سکھا گیا ہے دنیا میں رہو پر دنیا کی مانت نہ بنو ان سے متاک رہو نئی سال کا نچوڑ یسو کے ساتھ جو نور ہے اس کی شراکت میں چلنا ہے آئیں ہم اپنے سروں کو چکائیں خداون کا شکر ادا کریں ہر ایک سر خداون کے زور چھک جائے ہر ایک آنکھ اس کے زور چھک جائے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کریں کہ خداون نور ہے اور ہمیں نور میں اس کی شراکت میں چلنا ہے اپنے سروں کو چکائے رکھیں اور دعا مانگیں ہر ایک سر خداون کے زور جھک جائے موسیقی 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 موسیقی